اپنی ذات میں سمندر جیسے رہو کہ کوئی پار نہ کر سکے اور کوئی ناپ نہ سکے اچھے کام بھی صدقہ جاریہ ہیں جو مشکل وقت میں ڈھال بن جاتے ہیں اخلاق کی قدر بھی لوگ دولت اور طاقت دیکھ کر کرتے ہیں مرد اور گھوڑے جنگ کی شان تھے آج دونوں شادیوں میں ناچتے ہیں اصل ہستی انسان کی سوچ ہے باقی سارا جسم گوشت اور ہڈیاں اخلاق کی کوئی قیمت نہیں مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے اللہ جب خوش ہوتا ہے تو انسان کے لیے نیکی آسان اور گناہ مشکل کر دیتا ہے جب تک اپنی نجاہت کا یقین نہ ہو کسی گنے گھار کا مزاق نہ اڑا ہو خوف خدا وہ چراہ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے سب کی منزل بس اللہ ہے محبت غم عزمیش یہ تو سفر حصہ ہیں نیکی چھوٹی یا بڑی جب رب کو پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے کبھی بھی بد اخلاق انسان کے پاس اپنی حجت مت لے کر جاؤ ہر وقت من اور تن صاف رکھو کہ کیا خبر رب سے ملاقات ہو جائے بہترین کامیابی یہی ہے کہ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو جو سننے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو بولنے کا حق نہیں اپنی کمائی کو حرچ کرنا چاہتے ہو تو بہترین جگہ اللہ کا راستہ ہے کبھی بھی رک جانے کا فیصلہ مت کرو بلکہ آخری قدم اٹھا کر دیکھ لو آنسو وہ خون ہیں جس کو غم نے پانی بنا دیا جو کام آسانی سے ہو وہ صدا نہیں رہتا اور جو صدا رہ جائے وہ کبھی آسان نہیں ہوتا بیٹی پیدا ہو تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کیونکہ بیٹی کے بھارے میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس عورت کے لیے مبارک ہے جس کی اولاد میں پہلی بیٹی ہے کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں اور جب اللہ بیٹی کو پیدا فرماتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ میں خود تمہارے باپ کا باسو بنوں گا ہر والدین یہی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو ویسی ہی عزت محبت اپنے شہر کے گھر میں بھی ملے جو اس کو اپنے گھر میں دیتے ہیں کبھی اس کو کسی مصیبت کا شکار نہیں ہونے دیتے ہمیشہ اس کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اگر آپ کی بیٹی اپنے شہر کے گھر میں خوش نہیں تو پریشان مت ہوں بلکہ گھر میں ایک بار صورت یوسف کو پڑھ کر اپنی بیٹی کی اچھی زندگی کی دعا کریں اللہ کے حکم سے اس کی زندگی شہر کے ساتھ بہت سکون اور عزت کی گزرے گی کبھی اس کا شہر بلا وجہ غصہ نہیں کرے گا ہمیشہ سب کے سامنے اس کی عزت کرے گا کبھی کسی کو اس پہ کوئی بات نہیں کرنے دے گا منافقت بھی بدبو جیسی ہوتی ہے خود نحسوس نہیں ہوتی دوسروں کو آتی ہے سبر کا ذیکہ کڑوال لازمی ہوتا ہے مگر اس کو ہر کوئی اپنے لیے پسند نہیں کرتا راہِ ہدایت پہ چلنے والے کو نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے نہ آخرت کا ڈر ہوتا ہے دنیا ایک دریا ہے کنارہ آخرت ہے اور مسافر لوگ ہیں اور کشتی تقوی ہمیشہ اپنی آخرت کی محنت کرو دنیا کے لیے اللہ کافی ہے دنیا کی محبت میں رب نہیں بلکہ رب کی محبت میں دنیا اور آخرت ہے کسی غریب کو دیتے واقع اس کا نہ سوچیں بلکہ اپنی آخرت کا سوچیں اچھا ساتھی وہی ہے جو اللہ کی یاد کروائے اور تمہیں آخرت کے عذاب کی یاد دلاتا رہے عادت انسان کی نسل کی پہچان ہے کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ جو ہم دوسروں سے کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو بدنصیب ہر کوئی نہیں ہوتا بلکہ ہر کسی کا نصیب الڈ ہے دل میں ذرا بھی فرق پیدا ہو جائے تو تعلق کبھی قائم نہیں رہ پاتے دوسروں کو وقت دیں عزت بھی دیں مگر اپنے لیے بھیگ نہ مانگیں کچھ لوگ خلوص اور منافقت کی بجا سے تنہارے جاتے ہیں ان کو رشتوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جو مطلب بھی اپنے مطلب تک رکھیں ناکامی ہمیشہ ستیلی ہوتی ہے اور کامیابی میں ہزاروں رشتے نکل آتے ہیں علم والے سے لڑنا تو آسان ہے مگر یقین والے سے بہت مشکل ہے خاموشی بھی اس ہی کی محسوس ہوتی ہے جس کی باتیں اچھی لگے ہر انسان کی فطرت ہے کہ اللہ حاصل کو روتا ہے اور حاصل کو رولاتا ہے کبھی ان لوگوں کو کچھ مت سمجھو جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیں کچھ سبر کے گھوٹ اتنے کڑوے ہیں کہ وہ پوری زندگی کی مٹھاس لے جاتے ہیں چار لفظ انسان کو حلا کر سکتے ہیں میں ہم میرا اور میرے پاس کچھ شکست ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس زیادہ کامیابیاں آ جاتی ہیں کامیابیوں کو مت پڑو بلکہ ناکامیوں کو پڑو کہ اس میں کامیابی کے راز ہیں غلط ارادی کی کامیابی گناہ ہے اور اچھے ارادی کی ناکامی بھی سواب ہے خواہش سے کچھ نہیں بدلتا فیصلوں سے کچھ بدل سکتا ہے مگر عظم سے سب کچھ بدل جاتا ہے جب ضرورت پڑے تو احتفاق سے سب مصروف ملتے ہیں طاقت یہ ہے کہ انسان آسو بہانے کی بے شمار وجوہات ہونے کے باوجود مسکرانے کو ترجی دے